الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعد فقط قال امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام الملک یبقا ما الکفرے ولا یبقا ما ظلمے سواوی کے غیور عوام پنجاب سے آئے ہوئے اور سن سے آئے ہوئے پاکستان کی غیور عوام امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد پرمایا تھا کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے ظلم سے نہیں چل سکتی اور آج ہمارے ملک میں ظلم کا بازار کرم ہے یہ ریاست اس لیے نہیں بنی تھی کہ پچیس کروڑ عوام کا منڈینٹ چوری کر کے فارم سیدہ لیس کے چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جائے اور اس ملک کا غیور بیٹا اس ملک کا ہیرو اور اس ملک کا وفادار اور پاسدارِ بطن عمران خان کہ جو ایک سال سے زندان میں ہے ایک سال سے جیل میں ہے کہ جو بھاری منڈینٹ کے ساتھ ابھی آج فروری کو اس کی پارٹی کامیاب ہوتی ہے پچیس کروڑ عوام عمران خان کی حکومت دیکھنا چاہتی ہے کیا یہ ظلم نہیں کہ فارم سیدہ لیس کو پسے پچھ ڈال کر فارم سیدہ لیس کی حکومت کو پر سر اقتدار لائے جائے قوم ہرگز یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی اللہ ماراج ناصر کہ جو شروع دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا یہ بیغام ہے سوابی کے عوام کے لیے کہ اللہ ماراج ناصر جو عمران خان کے ساتھ شروع سے کھڑے تھے جب تک اس ملک میں ظلم ہے اور عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے اور عدل انصاف خان نہیں ہوتا اللہ ماراج ناصر انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور میں صرف ایک بیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کو کہ پاکستان کے غیور عوام اگر آپ قربانی نہیں دوگے اگر آپ قیام نہیں کروگے اگر آپ کھڑے نہیں ہوگے یاد رکھنا اس ملک میں ظلم ختم نہیں ہوگا آپ نے بنگلہ دیشن دیکھا صرف تین سو افراد نے اپنی جال کا نظرانہ پیش کیا اور ظلم کی حکومت کا خاتمہ کیا اگر قوم قربانی کے لیے آمادہ ہو تو ملک میں انقلاب آ سکتا ہے یہی میرا پیغام ہے کہ جب عمران خان صاحب کول دیں گے تو پہل میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں پھر یہ نہ دیکھنا کہ تمہیں جوپ پھر جانا ہے کاروبار کرنا ہے ہزار خطرات ہیں دیکھو حسین ابن علی کے ماننے والے کبھی کوفے والوں کی طرف بھی ہے وہ نہیں کرتے ہیں جب بھی حسین کی پکارہ دی ہے تو وہ لبائیں کیسے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جو جو لوگ میری اس بات کے ساتھ ہیں میں نعرہ لگواؤں گا نعرے کا جواب دینا ہے کہ لبائک یا محمد آواز آخر تک لبائک یا محمد لبائک یا رسول اللہ نعرہ حیدری